بھارتی جنتہ پارٹی کی ورشت نیتہ اور ویدان سمہ میں اپنیتہ پرتیپکش ستیش پونیاں آج جوتپور کے دورے پر ہیں پترکاروں سے روبر ہوتے ہوئے ستیش پونیاں نے کہا کہ کیندر سرکار کے نوورش پورے ہونے جا رہے ہیں اس اپلکش میں بازپا پردیش پر میں جن سمپر گفیان چلائے گی انہوں نے کہا کہ اس ابھیان کے تحت یواؤں پربود جنوں ویاپاریوں کسانوں اور عام جن کو جوڑا جائے گا انہوں نے راج سرکار پر آروپ لگایا کہ پردیش میں لچر قانون ویاسطہ کے ساتھ بزلی شکشہ اور سواست کے بنیادی وکاس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اسی کے روپ میں ایک نیا متداتہ ورگ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ موڈی جی کے ساتھ بہت صدت سے جڑا ہے اور اس لئے ہم بیپاریوں کے بیچ میں جائیں گے پربود جنوں کے بیچ میں جائیں گے کسانوں کے بیچ میں جائیں گے عام آدمی تک جائیں گے اس ابھیان کے جریعے اس پورے ایک مہینے کے کالکھن میں الگ الگ کارکرموں کی رچنا کی ہے لیکن پتسیس زون سے تیس زون یہ مہا جن سمپر کا ابھیان ہوگا جس میں ہمیں کروڑوں لوگوں تک کروڑوں گھروں تک ہم سب لوگوں نے پہنچنے کی رنیتی بنائی ہے ساڑھے چار سال میں کانگریس پارٹی کے عالا کمان نے کوئی کسی طریقے کی رولنگ نہیں دی کسی طریقے سمادھان نہیں کیا اس کا نتیجہ تھا کہ راجستان میں سرکار اور پرشاشن پورے طریقے سے فیل ہو گئے اور اسی وفلتہ کے کان راجستان کی جنتہ کو بدتر قانون ویوستہ ملی پانی اور بجلی کا سنکٹ ملا ٹوٹیے سڑکے ملی شکشہ سواستے کا جو بنیادی وکاس تھا وہ عورد ملا کل ملا کر یہ پورے پردیش کی بانگی ہے جتنے دیش کو گھرو پردان کرنے والے مدے ہیں ان پر راجستان کی جنتہ منڈٹ دے گی اور جو میں نے کہا کہ سنگتن آتمک روپ سے بھی کیونکہ پرمپراغت روپ سے یہاں ایک ویکلپک سرکار ہمیشہ رہی ہے پرشیپشن کے آدھار پر یہاں جنتہ فیصلہ کرتی ہے جنہ دارنا بی جے پی کے پکش میں ہے جو ریزنٹمنٹ ہے جناک روش ہے وہ کانگریس کے وپریت ہے اور پارٹی کا دھراتل پر سنگتن اپیک شاکرت کانگریس کے مقابلے بہت بہتر ہے کل ملا کر یہ ساری چیزیں پارٹی کے پکش میں جاتی ہیں اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی اس بار اچھے بہمت کے ساتھ قابض ہوگی